بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم وَاشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدِ آج ہماری یہ دورہ قرآن کی تیسری کلاس ہے جس میں آج ہم سورت باقرہ کی آیت نمبر سکس سے چھین سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھ لیں میرے بھائی اور میری بہن جس سے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالی نے انسان کو ایک عالی اور اشرف بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ اللہ تعالی کی یہ کلام قرآن مجید ہے اس کو پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا ہم سب کے اوپر لاسم اور ضروری ہے گزشتہ آیات میں ہم نے سورت بقرہ کے شروع سے پڑھا سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالی کی یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس طرح کی کوئی اور کتاب نہیں ہے لا رئی وفی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور متقین کو پھر اللہ تعالی نے اس انداز سے بیان فرمایا جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیوے رزق سے خرچ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ چیزوں کو مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تو ان لوگوں کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ اولائکہ علاہ دم ربیہم و اولائکہ ہم المفلحون یہی لوگ ہیں ہدایت پہ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ہیں اور اللہ تعالی نے جب متقین کو بیان فرمایا تو عربی کا ایک محاورہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِحَزْدَادِيهَا چیز کو اس کے اُڑھ سے پہچانا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے جب متقین کو بیان فرمایا مومنین کو تو آگے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا بھی بیان دینا چاہا جو پکے کافر ہیں جو پکے کافر ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا آگے کی ان آیات میں جن کو آج ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پہ دھرانا یا نہ دھرانا وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کی دلوں پہ مہر لگا دی ہے ان کی کانوں پہ مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں یہ بتایا کہ کافر لوگ ایمان نہیں لانے والے جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور وہ ان کے لئے اللہ نے عذاب بہت بڑا عذاب رکھا ہے یہ وہ چند ایسے کافر تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا اور یہ میں نے گزشتہ کلاس میں بھی اس چیز کی وضاحت فرمائی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ الگ جو ہے وہ پیکج بنا کے نیکی کے گناہ کے فلاں فلاں انسانوں پر لگائے ہوئے بلکہ ایسا نہیں ہے جو انسان نے کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے جو انسان کو اللہ نے اچھائی یا برائی کا اختیار دیا ہے اور اس کی بنیاد پہ اللہ نے سیدھا یا الٹا راستہ چننا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے صحیح پہ جانا یا غلط پہ جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ اس کی بنیاد پہ جو لوگ کافر ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایمانی لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دیئے اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم جو ہے وہ تیار کیا ہے کہ پکے کافر وہ لوگ ہیں جن کے ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پہ برابر ہے اور میں یہ بات یہ کر رہا تھا یہ بات میں اس طرح کر کے بیان ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا ہے کہ انسانوں کے لئے کچھ سیٹ اپ بنا دیئے سیٹ بنا دیئے کہ یہ والے نیک آمال اور یہ والی اچھائیاں اور نتیجتا جنت اور یہ والی برائیاں اور گناہ اور نتیجتا جہنم اور یہ سیٹ فلان کو دے دیا اور یہ سیٹ فلان کو دے دیا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا وہ اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے لکھا ہے انسان جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے اپنی مرضی سے جا رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر ڈھرانا اور نہ ڈھرانا وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں یہ لوگ جو کافر ہیں آپ کے دور میں یہ لوگ جو کافر ہیں یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے اور اس سے مراد وہ مخصوص لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان پر ڈھرانا اور نہ ڈھرانا برابر ہے پھر اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبیہم وعلی سمعیہم وعلی ابساریہم غشاوہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے ان کے لئے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب مقرر کر رکھا ہے یاد رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نکتہ لگ جاتا ہے اور وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نکتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہی نکتہ لگتا 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 اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس دل میں حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر اس دل میں جو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعیہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان لوگوں نے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ آہستہ آہستہ جب دل پورا کو پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور پھر اس دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی ہے اور حق قبول کرنے کیلئے انسان نے دیکھ کے چلنا ہوتا ہے یا سن کے چلنا ہوتا ہے یا دل کے سے سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے دلوں پہ مہر لگا دی اور کانوں پہ مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پڑا ڈال دیا کہ صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی اب نتیجتاً ایسے لوگوں کا جہنم ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے ایک تیسرا گروہ ہے پہلا متقین کا دوسرا پکے کافروں کا اور تیسرا گروہ کے بارے میں اللہ تعالی نے اس آیت نمبر اس آیت نمبر ایڈ سے آغاز فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو حالانکہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَا ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالی ان کو ان کی بیماری میں ہی بڑھا دیتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناخ عذاب ہے ان کے اس چھٹلانے کی وجہ سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں خبردار یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے لیکن یہ لوگ شعور سمجھ نہیں رکھ رہے ہوتے جب انہیں کہا جاتا ہے جیسے دوسرے ایمان والے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اس طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وکوفوں اور پاغلوں کی طرح ایمان لے کے آئے خبردار یہی لوگ ہیں بے وکوف لیکن یہ لوگ جان نہیں رہے ہیں وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِم اور جب آپ انہیں شیطانوں کی طرف علیدگی میں جاتے ہیں قَالُوا إِنَّمَعَكُمْ تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِم اللہ انہیں ان کے اس مذاق کا بدلہ دے گا وَيَمُدَّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ تعالی ان کو ان کی سرکشی میں ان کی برائی میں انہیں اور بڑھا دے گا اسی میں وہ سرگردہ رہیں گے اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لیا ہے اور ان کی تجارت کبھی بھی جو ہے وہ نفع والی نہیں ہوئی وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے یہ بیان ان لوگوں کا چر رہا ہے جو انسانوں کا تیسرا گروہ ہے پہلا گروہ میں نے بتایا متقین کا اور دوسرا گروہ میں نے بتایا ہے کہ پکے کافروں کا اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا منافق وہ ہیں جو اوپر سے ایمان لے کے آئے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں منافق کہا گیا منافق جو اوپر سے مسلمان ہوئے اور اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کے روب اور دب دبے سے بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں منافق کہا گیا انہیں جو ہے یہ مرتبہ انہیں دیا گیا اور یہ ان کی مزمت ہو رہی ہے کہ لوگوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ وہ ایمان نہیں لے آئے اللہ کو دکھا دینا چاہتے ہیں نہیں اپنے آپ کو دکھا دے رہے جب بیمار ہوئے اس بیماری میں تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو اور بڑھا دیا اور جب انہیں کہا جاتا ہے دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ دوسرے صحابہ کی طرح تو کہتے ہیں ہم ہم تو ان سے زیادہ بہتر ہیں وہ تو بڑے بے وقوف ہیں بڑے ہی نہ سمجھ ہیں ہم ان کی طرح کیسے ہو جائیں اللہ نے فرمائے یہی لوگ ہیں یہی لوگ بے سمجھ ہیں یہی لوگ بے سمجھ ہیں اور اپنے لوگوں سے جا کے کہتے ہیں ہم دیکھو ہم تو ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اللہ نے فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں ان کے مزاق کا بدلہ دے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا دردناخ عذاب تیار کر رکھا ہے یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آنا بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی حالت میں چنوں نے دیکھا ان کو صحابہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گئے یہ جو منافقین کا اس دور میں گروہ تھا وہ بقیدہ متعین کر دیا گیا فکس کر دیا گیا بتا دیا گیا کہ وہ منافق تھا وہ منافق تھے وہ فلان فلان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے نام بھی بتائے تھے کہ فلا فلا لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں یاد رکھ لیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم ظاہر پہ رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم ہم یہ یہ نہیں بہنہ بنا سکتے کسی بھی حدیث کو پڑھتے وقت یا کسی حدیث کو بیان کرتے وقت کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی منافق نے روایت کیا ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منافقین سے روایت نہیں ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم کہا ہے یہ تیسرا گروہ منافقین کا جنہیں منافق کہا گیا منافق کہا گیا یہ ایک اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ نفاق ہوتا ہے دل پہ کہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے اور ظاہر سے مسلمان ہو گئے اور اندر دل کو جاننے کا پہچاننے کا کوئی آلہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک سکیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے لہٰذا یہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد نفاق ختم ہو گیا اس معنی میں ختم ہو گیا کہ اب ہمارے لیے ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ فلا منافق ہے فلا تو اوپر سے ایمان لے کے آیا ہوا ہے فلا منافق ہے فلا نے ایمان اوپر سے لائیا ہوا ہے وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے یہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کو پہچاننے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلا انسان جو ہے وہ اوپر اوپر سے مسلمان ہے وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافق سمجھا اس کے بعد اب یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں یعنی اگر کوئی منافق اندر سے ہے بھی تو وہ اللہ کو بتائیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم بطور انسان کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلا فلا لوگ منافق ہیں یہ درجہ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے ہم پہچان سکیں کسی کے اندر کے دل کو اگر کوئی اندر سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ ہے ہم اگر کوئی انسان اوپر سے مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہے تو ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم اس سے مسلمانوں والا ہی معاملہ کریں گے مسلمانوں کی طرح اسے غسل دیا جائے گا مسلمانوں کی طرح اس کا کفن پہنائے جائے گا مسلمانوں کی طرح اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا مسلمانوں کی طرح ہی اسے میل جو رکھی جائے گی معاملات کیے جائیں گے جو انسان ظاہرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اس لیے کہ اعتقادی نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہچاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہاں ایک نفاق دوسرا ہے وہ ہے عمل النفاق کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور کہنا کچھ اور اور کرنے کی کچھ اور کوشش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ایسے منافقوں کی چار نشانیاں ہیں جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں کوئی اہد کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے ہیں اور جب کوئی لڑائی جگڑا ہو تو اس میں اداخا سما فجرہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں یہ لوگ جو ہے اور جب امانت رکھی جائے ایک روایت میں تو اس میں خیانت کرتے ہیں یہ لوگ کچھ نشانیاں ہیں اس نفاق کی کہ انسان کے اندر عملی طور پر نفاق آ جاتا ہے لیکن ایک تیسرے فرقے کے طور پر کہ ایک مسلمان ایک کافر اور ایک منافق یہ تیسرے فرقے کے طور پر ختم ہو گیا اس لیے کہ کسی انسان کے اندر کو ہم نے جا کے دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے منافقوں کے بارے میں ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایسے ایسے تھے ایسے ایسے تھے اور ایسے ایسے کر کے انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا اگر کچھ بگاڑا ہے تو اپنا ہی نقصان کیا ہے اپنا ہی نقصان کیا اور ان آیات کے زمن میں ہم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں تو قَالُوْ أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السَّفَحَا تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو ایمان کا معیار قرار دیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ تب قابل قبول ہے تب قابل قبول ہے اسی طرح ان آیات میں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برائی کی نسبت جیسے میں نے سر فاتح میں بتایا تھا نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ اللہُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مزا کرتا ہے اس مزا کا مانا اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے کا انہیں سزا دیتا ہے یعنی اس لیے کہ ہم صرف برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مزاک کرتا ہے ان کے ساتھ یعنی اللہ کا مزاک ان سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عظام میں اور جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ ان کی اسے سزا دے گا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بطور مثال دے کے ان منافقوں کو ایک دو مثالیں دی ہیں ایک ایسے منافق جو بلکل ہی پکے کافر ہو گئے اور ایک ایسے منافق جو سرگردان تھے ایک مثال یہ دی ہے ان کی مثال منافقوں کی ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی تاکہ روشنی حاصل کرے اس وقت آگ جلا کے روشنی کی لاحاصل کی جاتی تھی تو فرمایا اس لیے آگ جلائی تاکہ روشنی ملے جب آگ نے اپنے اردگرد کو روشن کر دیا اس وقت ان کے آنکھیں چلی گئیں اور اللہ نے انہیں ان کے ظلمات اور ہندیروں میں ہی چھوڑ دیا جہاں انہیں جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک نبی آنے کی امید کر رہے تھے کہ نبی آئے گا اور ہم اس کی روشنی میں جو ہے وہ چلیں گے اور جیسی اللہ تعالی نے اپنی نبوت کے اپنے نبی کو بھیجا تو انہوں نے جو ہے وہ اندر سے کافر ہو گئے اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ان کے ہندیروں میں ہی چھوڑ دیتا ہے فرمایا ایسے لوگ ایسے لوگ جو ہے وہ گنگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں اور یہ لوگ واپس نہیں ہڑ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گنگا بہرہ اندہ کر دیا اب وہ لوگ واپس جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں دوسری مثال و منافقوں کی یہ ہے یا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ آسمان سے بہت بڑی بارشاری سیب کہتے ہیں بارش کو بہت بڑی بارشاری ہے اس میں کھڑے ہوئے ہیں جس میں ہندیرے ہیں ظلمات ہندیرے رعدن اس میں جو ہے وہ کڑک ہے برقن چمک ہے اور وہ اس سے ڈر کے اپنی اونیوں کانے میں ڈار رہے ہیں موت سے ڈرتے ہوئے واللہم حیطن بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ملی ہوئے ان کی حالت کچھ ایسے ہے یکاد البرقو یختفو اب ساراہم وہ چمک ان کی آنکھوں کو قریب ہے کہ اچک لے کلما اضاء لہم مشوفیہی جب تھوڑی سے روشنی ہوتی تو چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَضْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ اور جب ہندیرہ چاہ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهْبَ بِسَمْعِهِمْ وَبْسَارِهِمْ اللہ تعالیٰ چاہت ان کی آنکھوں کو ان کے کانوں کو لے جا سکتا ہے ختم کر سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِن قَدِير ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے بیان فرمائی ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بارش میں بڑے پریشان ہو کے کھڑے ہوں وہ زیادہ پریشان ہیں ہندیرہ ہے اور بارش جو ہے وہ بادل گرج رہے ہیں اب تھوڑی سی روشنی ہوتی چل پڑے تھوڑی سی ہندیرہ ہو گیا وہیں پہ وہیں پہ ٹھہر گئے پتہ نہیں ادھر جائیں پتہ نہیں ادھر جائیں ادھر سے بھی ڈر لگ رہا ہے ادھر سے بھی ڈر لگ رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقہ میں دوسرا گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اندر اندہ سے پورا پریشان ہے نہ مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے نہ کافروں کی طرف جا رہا ہے لیکن کافروں کے اندر جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے اوپر اوپر سے ظاہر ہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے آنکھوں کو ان کے کانوں کو سب ختم کر سکتا ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا تیرہ آیات میں پہلے پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں بیان فرمایا کہ کون لوگ ہیں پھر اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا پھر تیرہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں اور یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ برے لوگوں کو بری لوگوں کی صفات کہہ کے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے برے لوگوں کا نام لے کے نہیں بتایا جاتا فلان فلان منافق ہے فلانا شخص فلانا شخص بلکہ صفتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان میں ایسے لوگوں کی صفات موجود ہیں تو اس سے بچا جائے برے لوگوں کا بیان اس لی ہوتا ہے کہ ان کی برائی سے بچا جائے ان کی برائی جو وہ برائی کر رہے ہیں وہ انسان میں نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ پورا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہونا چاہیے اور انسان کو کسی چیز کے اندر عمل کرنے میں پریشان حیران یہ کیسے ہو سکتا اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تب ہی جا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوتا ہے اس چیز کے بیان کے بعد کہ کون ہے متقین کون ہے کافر اور کون ہے منافقین اب اس صورت کا اصل پیغام شروع ہوتا ہے اب اس صورت کا اصل وہ پیغام شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یہاں سے آکے وہ پیغام شروع ہوا ہے گویا کہ جس قرآن مجید کو ہم شروع کر رہے ہیں جس کو ہم نے اللہ سے حمد و سنا کر کے الحمدللہ رب العالمین سے پڑا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کتاب لا ریب ہے پھر بتایا کہ متقی اور کافر یا منافق یہ لوگ ہیں اب اللہ کا اصل پیغام شروع ہوتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو چاہے کوئی مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جتنے بھی لوگ ہیں اے ابن آدم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم عبدو عبادت کرو اس رب کو ایک جانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہارا رب ہے جو تمہیں پالتا ہے اس رب کی عبادت کرو اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جب رب کی عبادت کرو گے تو نتیجتاً تمہارے اندر تقوی اور متقی بن جاؤ گے وہ متقی جن کے بارے میں اللہ نے پشلی آیات میں بیان فرمایا ہے اولائکہ علا حدم ربہم و اولائکہ ہم المفلحون وہ کامیاب ہونے والے ہیں وہ متقی بن جائیں گے بے شرط یہ ہے کہ اعبدو ربکم خالص کرو اپنے رب کے لئے عبادت یعنی جھکنا امید لگانا رجا کرنا اللہ سے اس کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے وہی اولاد دینے والا ہے وہی رزق دینے والا ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لئے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لانے کے لئے انسان کو دو طرح سے رب کو ماننا ہوتا ہے دو طرح سے رب کی پہچان کرنی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام میں وحدہ لا شریک ہے بارچیں وہ اکیلا دیتا ہے اولاد وہ اکیلا دیتا ہے رزق وہ اکیلا دیتا ہے نفع وہ اکیلا دیتا ہے نقصان وہی دیتا ہے بیماری اور شفا اسی کی طرف سے ہوتی ہے جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اپنے تمام افعال میں یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو ہے کہ بندے کی طرف سے میں نماز خالص اللہ کے لیے پڑھوں میں روزہ خالص اللہ کے لیے رکھوں میں حج خالص اللہ کے لیے کروں میں اللہ کے راسے میں خرچ کروں تو خالص اللہ کے لیے کروں کوئی ذکر اذکار کوئی دعا سب کچھ خالص اللہ کے لیے کرنی ہے تو انسان کی طرف سے اللہ کو وحدہ لا شریک ایک جان کے اس کی اکیلے کی عبادت کرنا اس کو توحیدِ علوہیت کہا جاتا ہے اور رب کی طرف سے بندے کے لیے جو بارشیں آ رہی ہیں رزق آ رہا ہے جو کچھ آ رہا ہے وہ اکیلا کرنے والا ہے اس کو ماننا اس کو توحیدِ ربوبیت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مانا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کیا جائے یہ ہے رب کی عبادت کہ وہ کرنے میں ایک ہے اور میں بندہ ہو کے اس اکیلے رب کے لیے سب کچھ کروں گا اسے چیز کو عبادت کہا جاتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کون ہے وہ تمہارا رب وہ کون ہے تمہارا رب جس کی تم نے عبادت کرنی ہے جسے وحدہو لا شریک جاننا ہے فرمایا جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے زمین کو بچھونا کیسے بنایا ہے زمین کو اگر آپ دوسرے خلائی سیاروں کے ساتھ موازنہ کریں تو ایک زمین ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے رہنے کے لیے اس وقت اسباب موجود ہیں زمین کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان کے لیے اسباب موجود ہوں وَالسَّمَاءَ بِنَاءَا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُم اور فِرْ اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے تمہارے لیے رزق نکالے تمہارے لیے فَلَا تَجْعَلُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لوگوں اللہ کے لیے کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو جب تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے اسی نے زمین کو بچھونا بنایا ہے اسی نے آسمان کو بنایا ہے وہی بارشیں نازل کرتا ہے بارشوں کا ذریعے جو آگے پیداوار ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کے ساتھ کو شریک نہ بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جان رہے ہو سمجھ رہے ہو آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْكُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم رعیب میں ہو شک میں ہو اس چیز سے شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ آؤ کوئی ایک سورت دکھا دو بنا کے اس قرآن کی طرح اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے جو نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں کسی اور کا ہے یا یہ چیز اپنے مفاہیم میں سچی نہیں ہے کچھ اور ہے تو کوئی ایک کلام کوئی ایک سورت اس طرح کی بنا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو وَأِنْكُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور اس کے بنانے میں کوئی اپنے مددگار بھی بلالو اللہ کے علاوہ تمہارے کوئی مددگار ہے تو انہیں بھی بنا لو اگر تم سچے ہو لیکن یاد رکھ لو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو سمجھ لو تم نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایدن لوگ اور پتھر ہوں گے جس آگ میں انسانوں نے جلنا ہے کسی کیمیکل نے یا کسی گیس نے نہیں جلنا ہے انسان اس کا ایدن ہوں گے وَالْحِجَارَةِ اور پتھر ہوں گے پتھروں کی وہ آگ ہوگی وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بچھا لو قرآن مجید کا یہ چیلنج قیامت تک برقرار رہے گا کہ اگر کوئی انسان قرآن کو اللہ کی کلام نہیں سمجھتا ہے تو آؤ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا دو لیکن کوئی انسان بھی ایسی صورت بنانے کے لائق نہیں ہوا قابل نہیں ہوا کہ جو صورت تمام خوبیاں اسی طرح کی موجود ہوں جو قرآن مجید میں موجود ہیں اچھا یہاں پہ زمنان ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے لعبہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ رسول ہونا یہ صفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی صفت ہے نا بڑی صفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ عبد ہونا ہے بندہ ہونا ہے بندہ عبد بندے میں دو چیزیں پائی جاتی ہوتی ہیں ایک عاجزی اور انکساری اور ایک رب کے آگے چھوٹا ہونا برابر نہیں ہونا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والی صفت ان جگہوں پہ ذکر کی ہے جو بڑے بڑے مقامات ہیں جب ہم کہتے ہیں کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اسے شہادہ پڑھا ہے جائے شہادہ میں کیا کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد انہ محمدن محمدن اگلا کیا لفظ ہے عبدہ و رسولہ اقرار کیا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں قرآن مجید کا جب یہ چیلنج ہوا تو اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى رَسُولِنَا عَلَى نَبِيِّنَا عَلَى رَحْمَتِنَا عَلَى نَبِيِّنَا اللہ نے نبی کی کوئی وہ صفت نہیں بیان کی ہے بلکہ صفت عبودیت بیان کی اور یاد رکھ لیں کہ بندہ بننا یعنی عابد بننا عبود عبادت کرنے والا اور بندہ ہونا انسان ہونا یہ سب سے بڑی جو ہے وہ خوبی ہے اچھا ایک بات پوچھنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کرایا تھا تو فضیلت میں انسان بڑا ہے یا فرشتے بڑے ہیں مرتبے میں انسان بڑا ہے یا فرشتے بڑے ہیں دیکھیں اگر انسان انسان بنتا ہے انسان اگر نیک بنتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا اور وہ حدیث موجود سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آکے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت ایمان ہوتا ہے جب بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں لیتی ہے کہیں ہم منافق تو نہیں ہوگے کہیں ہم منافق تو نہیں ہوگے نافقہ ہنزلہ کہیں ہنزلہ منافق تو نہیں ہوگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور کیفیت ہوتی ہے گھر جاتے ہیں تو کوئی اور کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اگر تمہاری وہی کیفیت ایمانی کیفیت ہمیشہ رہے تو مدینہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کے فرشتے تمہیں سلام کیا کریں فرشتے تمہیں سلام کیا کریں اور یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی اور یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ہے ان المرائکت لتضع اجنحتہ رضا لطالب العلم جو طالب علم ہوتا ہے اللہ کے دین کو حاصل کرنا کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے اکرام کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں تو انسان اگر انسان بنے تو فرشتوں سے افضل ہے فرشتے کی کون سی مخلوق ہے فرشتے کون سی مخلوق ہے نوری مخلوق ہے اور انسان کون سی مخلوق ہے بشر ہے یہ بشر کس کی مخلوق ہے بشر اچھا یہ جو لفظ بشر ہے یہ بشرہ سے نکلا ہوا بشرہ کہتے ہیں چمڑے کو انسان کا یہ اوپر آلا چمڑا یہ ماس یہ بشر ہے اس سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے بشر اور یہ بشر مقابل ہے جن کے جن ہوتا ہے جن ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی ہم پاغل کو مجنون کہتے ہیں کیونکہ اس کے عقل پر پردہ ہوتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین بولا جاتا ہے جنین کہ یہ پوشیدہ ہے وہ جن ہے اس جن کے مقابل میں جو مخلوق ہے وہ بشر ہے وہ کونسی ہے وہ بشر ہے اور یہ بشر جو ہے جب انسان انسان بنتا ہے تو فرشدوں سے بھی افصل ہے لیکن جب انسان انسان نہیں بنتا ہے تو اولائکہ کل انعام بلہم اضل تو انسان جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے اب ذرا اس بات کی طرف آئیے ہم عقیدے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو نازل کیا اپنے اپنے بندے پہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی ذات کا کوئی مرتبہ ہے مقام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سلام کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے لیکن اپنی خلقیت میں اپنے خلق ہونے میں وہ ایک انسان ہے وہ ایک عبد ہیں وہ ایک بشر ہیں وہ کوئی نوری مخلوق نہیں ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں بلکہ انسان ہے انسانوں میں سے بہت بڑا مرتبہ انسانوں نے کہا مطلب نہیں ہے کہ میری اور آپ کی طرح ہوں گئے نہیں بہت بڑا مقام مرتبہ ہے لیکن نظریہ یہ بنانا لازم ہے کہ وہ انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے انسان نوری مخلوق سے افضل ہے اگر انسان بنے تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے لئے اگر رحمت للعالمین کا خطاب رکھا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمتاً لِلْعَالَمِينَ کا لفظ بیان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت میں اپنی حسیت مخلوقیت میں ایک انسان ہے اور اللہ نے یہاں پہ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو نازل کی ہے اپنے اپنے بندے پہ تو عبد ہونا ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالی نے جو بڑے بڑے مقامات ہیں وہاں پہ اس صفت کو بیان کیا ہے قرآن مجید کا چیلنج آ رہا ہے ایک ایک گھرنٹی آ رہی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کی صفت کوئی بڑی نہیں ذکر کی ہے بلکہ عبد ہونا ہی ایک بڑی صفت اتنی ہے کہ اس سے بڑی کوئی صفت نہیں ہے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو اگر نہیں تم کرتے ہو تو سمجھ لو تم نہیں کر سکتے اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندن لوگ اور پتھر ہوں گے اعدت للكافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے فرمایا اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو نیک عمال کرنے والوں کو کہ اللہ نے ان کے لیے وہ جنت تیار کی ہے وہ جنت جس کے اندر اللہ نے فرمایا تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں وہاں جنت میں جب بھی پھل دیے جائیں گے کہیں گے یہ وہ پہلے پھل کی طرح ہی لگ رہا ہے حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہوں گے اس سے کہیں بہتر ہوں گے اور جنت میں انہیں پاک اور پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی دنیا کی طرح نہیں وہاں پہ پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور فرمایا وہاں فیہا خالدون اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یاد رکھ لیں قرآن مجید کا ہر خطاب ہر بیان جو مرد کے لیے ہوتا ہے وہی بیان عورت کے لیے بھی اسی الفاظ میں بیان ہوتا ہے اے ایمان والوں مردوں اور اے ایمان والے عورتوں اللہ تعالی نے تمہارے لیے خوشخبری دی ہے کہ جو نیک عامال کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں جب کبھی بھی اس میں رزق دیے جائیں گے تو وہ اتنا ہوں گے کہ انہیں بعد ابہ فرق کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہیں وہی تو نہیں پہلے والا اور اللہ تعالی نے اتنے اس جنت کے بارے میں فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فَلَا عِنُ الرَّأَتْ وَلَا عُذُنُ سَمِعَتْ کسی دل میں کھٹکا نہیں ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے کسی دل میں سوچا نہیں ہے اور اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ الْعُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنُ کسی جان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کے تھندک کے لیے کیا کچھ کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ جنت وہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمال کیے ان کے لیے جنت ہے اور اس میں بڑا انعام کیا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثْلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا وہ لوگوں اللہ تعالی کی ذات جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جب چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیوں کس لیے کیا ہے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کو کوئی اس سے حیاء نہیں ہے اللہ تعالی کو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے اللہ تعالی کسی فلاں چیز کی مثال دے کے کیوں بیان کرتا ہے اللہ تعالی جو چاہے جیسے بیان کر سکتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے جو بھی بیان ہوتا ہے وہ حق کا بیان ہوتا ہے اور جنہوں نے کفر کیا کافر لوگ اللہ تعالی کے معاملات پر اعتراض کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کیا اللہ نے وہ کیوں کیا اللہ تعالی نے یہ کس لی کیا اللہ تعالی نے وہ کس لی کیوں نہیں کیا ہے فرمایا ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہوتے ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ كَفْرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالی اسی کے ذریعے اسی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے جو اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اور جو لوگ سمجھنے کے لیے نہیں اعتراض کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے اور آگے اس کے وضاحت کر دی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ تعالی نے گمراہ کرتا ہے تو صرف ان لوگوں کو جو فاسق ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے جو ہے اے اللہ تیرے حکموں کو بجا لائیں گے تجھے رب مانیں گے جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُوْسَلُ اور اللہ تعالی نے رشداروں کو ملانے کا حکم دیا ہے اور جو لوگ اس میں توڑتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں یہ سب کچھ کر کے فساد کرتے ہیں فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ لوگوں اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرتے ہو کیوں کر کرتے ہو تم تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا کہ اللہ نے تمہیں وجود دیا ہے ثُمَّ يُمِتُكُمْ اس وجود کے بعد اللہ نے تمہیں موت دینی ہے ثُمَّ يُحِئِكُمْ فِي قیامت والے دن تمہیں اٹھانا ہے ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کے طرف لوٹ کر تمہیں جو ہے وہ جانا ہے اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے جس اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو کیوں کر رہے اس اللہ کے ساتھ اللہ نہیں تو تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف مستوی ہو کے آسمان کو سات آسمان بنائے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم ہے اس آیت میں ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ زمین کے اندر ہر چیز حلال ہے ہر طرح کا جانور ہر طرح کا کھانا ہر طرح کی چیز حلال ہے اسی طرح تمہارے لیے پیدا کیا ہے ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے کوئی چیز جو ہے ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے ہر چیز حلال ہے ہاں سوائے اس کے جس کو حرام قرار دے دیا گیا جس کو نپاک کر دیا گیا اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے تو کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے کسی چیز کے پاک ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے بلکہ کسی چیز کے نپاک یا حرام ہونے کی دلیل چاہیے اب کوئی انسان کہہ دے کہ بھائی یہ جو میں کپڑا نیا لے کے آیا ہوں یہ روئی کے اندر مشین سے گزرا یہ فلان سے ہوا اچھا یہ تو نپاک ہو گیا نہیں نپاک ہونے کی مجھے دلیل چاہیے اس کے بغیر کسی چیز کو ہم دنیا کی ہر چیز کو پاک سمجھیں گے جب تک کہ اس کے نپاک ہونے کی دلیل نہ آ جائے اسی طرح ہر چیز کو حلال سمجھا جائے گا حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے حلال ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا زمین کا جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تو جو بھی ہر طرح کا کھانا ہر طرح کا پینا ہر طرح کا پہننا ہر طرح کا معاملہ کرنا دنیا کے جتنے بھی احمال ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں جائز ہیں سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا جبکہ جو دین کی عبادات ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا عبادات میں اس کے الٹ ہوتا ہے کہ سب کچھ منع ہے سوائے اس کے جو اللہ نے بتایا یا اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ عبادت ہے ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں بنا سکتے میں کہہ دوں فجر کی جو ہے وہ دو فرض ہے میں چار فرض پڑھ لیتا ہوں ایک رکعت میں دو سجدے ہیں میں چار سجدے کر لیتا ہوں چار رکوع کر لیتا ہوں کیا حرج ہے تو نیکی ہی کر رہا ہوں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا میں چار فرض کر رہا ہوں کوئی ایک فرض تو نہیں نہ کر رہا فجر کا میں ایک ہی دو کی بہت چار پڑھ رہا ہوں تمہیں اس میں کیا اتراز ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ یا اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے ثابت صرف دو فرض ہیں ثابت صرف دو سجدے ہیں ثابت صرف ایک رکوع ہے جبکہ دنیا کے اندر سب کچھ حلال ہے سوائے اس سے جو منع کر دیا گیا سب کچھ جائز ہے سب کچھ پاک ہے سوائے اس کے جس کو ناپا کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے ثُم مستوى الیسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعِ سَمَاوَاتِ فِر اللہ تعالی آسمان کی طرح مستوی ہوا اور اللہ تعالی نے آسمان کو سات آسمان بنائے ہیں سات آسمان اس سے سمجھ آتا ہے کہ آسمان ایک حصی چیز ہے ایک ٹھوس چیز ہے ایک بقیدہ چیز یہ نہیں کہ دھوان دھوان خلا خالی ہے نہیں آسمان ایک حصی چیز ہے اللہ نے اسے منایا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعِ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالی ہر چیز اللہ تعالی ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو اللہ تعالی عبرت کے لیے کچھ واقعات بیان کرتا ہے اب پچھلے اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے وہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اس رب نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہے اور اللہ تعالی نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے یہ اس پورے رکوع کا خلاصہ ہے يَا اَيُهُنَّا سَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کا قرآن برحق ہے اور جو لوگ اللہ تعالی کی عبادت کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور جو لوگ نہیں کریں گے ان کے لیے جہنم ہے اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے وہ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرشتوں سے فرمایا تھا فرشتوں سے بتانے کے لیے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا تمہارے رب نے انی جعلن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس خلیفہ کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب خلیفہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں یہاں خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ زمین میں ایک دوسرے کے بعد آئیں گے خلیفہ اصل میں خلف سے نکلا ہوا ہے کہ بعد میں آنا ہمارا آگے والا امام ہوتا ہے اور ہماری بیک سائیڈ کو عربی میں خلف کہا جاتا ہے اور فرنٹ سائیڈ کو امام کہا جاتا ہے اور بیک سائیڈ کو خلف کہا جاتا ہے اور پیچھے لائن لگی ہوتی ہے تو وہ اس کے پیچھے کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا جو ہے وہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس مخلوق کو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں یہ والی مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں بنا رہا ہوں فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا کہ وہ تو آ کے خون بہائے گا زمین میں فساد کرے گا اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعلن فی الارض خلیفہ زمین 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 میں بنا رہا ہوں جبکہ اللہ نے آدم اسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا تھا اور جنت سے آدم اسلام کا ابھی واقعہ سامنے آئے گا کہ کچھ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دئیے گئے تو اللہ نے بنایا تو اصل زمین ہے کیلئے تھا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی ایسا نہیں اللہ نے بنایا ہی زمین کے لئے تھا انی جاعلن فی الارض خلیفہ قالو و تجعل فیہا ما یفسرک الدماء و نحنن سب بحب حمدیک و نقدیو سلک فرشتوں نے کہا اے ہمارے اللہ ہم تیری حمد و سنا کرتے ہیں ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرا تقدس اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں فرشتوں میں تو برائی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے وہ تو برائی کر ہی نہیں سکتے وہ تو لا يعصون اللہ فیما امرہوں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے الٹ ہوئی نہیں سکتا اب انسان کو اللہ نے اختیار دینا تھا کہ برائی پہ طاقت ہوتے وقت انسان سارا اختیار سب اسباب موجود ہیں برائی کرنے کے اور پھر بچتا ہے تو یہ ہے انسان بن رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں پھر اللہ نے ایک طریقہ کیا کہ انسان کو فرشتوں کے سامنے بڑا بنایا اللہ کی ذات پہ قربان چاہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان چاہیں کہ اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کے سامنے بڑا بنایا کس چیز میں بڑا بنایا اب یہاں پہ طریقہ ہوتا ہے میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو تو میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو تو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں اچھا کس چیز میں مقابلہ اچھا دور کا مقابلہ لگا لیتے ہیں اچھا جی آپ اس میں کشتی کر لیتے ہیں اچھا جی دور لگا لیتے ہیں اچھا جی یہ وہ وہ کونسی چیز ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں میں متمیز کیا ان کو ایک امتیازی حصیت دی وہ کیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتا دیے وعلما آدم الاسماء کلہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے ثم عراضہم علی المحلائکہ فور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا بتاؤ یہ کیا کیا ہے فقال انبیعونی بی اسمائیہ اولا انکو تم صادقین بتاؤ ان چیزوں کو یہ کیا کیا ہے فرشتوں نے کہا اللہ پاک ہے تو ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے اللہ تو ہی علیم ہے تو ہی اصل حکیم ہے اب یہاں پہ نوٹ کیجئے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سکھا دیا یہ یہ چیز اس کا یہ نام یہ چیز یہ نام اب وہ چیزیں کون سی تھی وہ کون سی چیزیں تھی کیا تھا اللہ اعلم یہاں پہ نوٹ کر لیجئے ایک بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام قرآن مجید سے یا دین اسلام سے ہمیں جن چیزوں کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے ہم اگر ان کے پیچھے لگ جائے نا کہ بال کی خال اتارنی ہے وہ جاننا ہے کون سی چیزیں تھی جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائی تھی بھئی جب اللہ نے نہیں بتایا تو تمہیں اس کی پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے پیچھے لگ کے ان چیزوں کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرنا اور بلا وجہ ایسی بحثوں میں پڑھ رہنا اچھا وہ کیا تھا اچھا وہ کیا تھا اس میں جس چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال نہیں ہونا ہے اس چیز کے بارے میں لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے رہتے ہیں جاننے کی اور جس چیز کا اللہ کے ہاں سوال ہونا ہے اس پہ غور ہی نہیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا نام سکھایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بیتایا فرمایا وعلما آدم الاسماء اکل لہا آدم السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے پھر فرشتوں پہ پیش کیا فقال انبیعنی بی اسمائیہ اولائی بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں فرشتوں نے کہا اے اللہ پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے بے شک تو ہی علیم اور حکیم ہے اللہ نے کہا آو آدم ادھر آو ادھر آو ایسے آئی یعنی ادھر آو ادھر آو کوئی الفاظ موجود نہیں ہے لیکن تھوڑا سا جو معنویت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں یا آدم امبئہم بی اسمائیم اے آدم بتاؤ ان کو ان کے نام کیا ہیں فلما انبئہم بی اسمائیم جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے قال علم اقل لکم انہی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون اللہ نے کہا اہ تمہیں میں بتاتا نہیں ہوں میں ہوں غیب کو جاننے والا میں ہوں زمین و آسمان کی وہ پوشیدہ چیزیں جاننے والا انی اعلم غیب السماوات والارض کے میں ہوں اللہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کی غیب کو جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو تو اللہ نے کہا فرشتوں سے میں تم سے بہتر جانتا تھا اس لیے بتایا کہ یہ مخلوق عالم بنے گی یہ مخلوق جاننے والی بنے گی اس مخلوق کے پاس علم ہوگا اللہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام نے یاد کر لیے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برتری طاقت میں برتری مال میں برتری اور بڑا ہونا کسی اور مقابلے میں نہیں دی بلکہ علم ہونے میں عالم ہونے میں ایک علم کی بنیاد پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی ہے اور اے انسان اے حضرت انسان اے ابن آدم اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے تیرا بڑا ہونا تیری طاقت میں بڑا ہو جانا ہنر میں بڑے ہو جانا لوگوں کو میدان میں بچھا دینا اور لوگوں سے جو ہے وہ بہت بڑا بھاری یا بہت بڑا طاقتور ہو جانا یہ سب سے بڑی چیزیں نہیں ہیں بڑی چیز یہ ہے کہ انسان وہ علم وہ علم رکھے اس چیز کا علم رکھے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے وہ والی چیز انسان کو بڑا بناتی ہے وہ والی چیز انسان کو عظمت دیتی ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اس علم کی بنیاد پہ جب انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقوی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی عزت ہونا اس بنیاد پہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پہ فضیلت دی ہے اس لیے اگر دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو علم دیا ہے اسے جو ہے وہ سمجھا جائے اور سیکھا جائے اب آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیئے اللہ نے کہا اب فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فرشتوں نے سجدہ کر لیا کیونکہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ ابلیس ایک ابلیس یہ ایک تیسری مخلوق ہے جن کی ہے لیکن یہ عزت یا اکرامن فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا ابلیس ایک جن تھا فرشتے نوری مخلوق ہیں اور یہ جن جو ہے وہ آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے یہ اپنی اس کا کوئی جسم نہیں ہے انسانوں کی طرح یا اس کا جسم ہے تو انسانوں کو نظر نہیں آسکتا ہے یہ اللہ تعالی نے اسے انسان سے زیادہ اختیارہ دیئے ہیں اس میں سے ایک ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس نے سجدہ نے کیا ابا وستقبر تکبر کر لیا بڑا ہو گیا انکار کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے بنا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَا اَن تَوَزَوْ جُكَلْ جَنَّا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے اب یہ آگے تفاصیل آئیں گی کہ اللہ نے اس ابلیس کو شیطان مردود کو دھتکار دیا نکال دیا اور اللہ تعالی نے اسے اس نے رب سے ایک جو ہے وہ مانگ مانگ لی ایک طلب مانگ لی کہ اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے اللہ نے اسے قیامت تک زندگی دے دی اور یہ انسانوں کو بہکاتا ہے اللہ سے دور کرتا ہے اللہ تعالی کے راستے سے ہٹاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اور ابلیس نے نہیں کیا اس نے تکبر کر لیا اور کافروں میں سے ہو گیا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان جو ہیں ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں بھئی ہم تو کعبہ کو جو اللہ کا گھر بیت اللہ حرم مکہ میں ہے کعبہ ہے اس طرح مو کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نہیں ہم نے اس کو قبلہ بنایا ہوا ہے قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنمت ایک جہت ایک سائیڈ فلاں سائیڈ کو مو کر کے نواز پڑھنی ہے یہ جو اگر کوئی کافر یہ اعتراض کر دے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے ہم نے بت بنا کے اس کو مٹی کا لکڑی کا یا لوہے کا یا مٹی کا بت بنا کے اس کو سامنے رکھا اور اس کو سجدہ کر لیا تم نے بھی کیا کیا پتھروں کا ایک کمرہ بنا کے اس کو سجدہ کر دیو تو تم نے پتھروں کا کمرہ بنا دیا یا ہم نے پتھروں کا جو ہے وہ بت بنا دیا تو کیا فرق ہے تم بھی پتھر کو سجدہ کر رہے ہم بھی پتھر کو سجدہ کر رہے تو ہمارے پاس کیا جواب ہے ہم کہا ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے وہ ہمارے لئے ایک سمت بنائی گئی ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کسی درخت کو سجدہ کرو تو ہم درخت کو کرتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا مشرق کو کرو تو ہم مشرق کرتے مغرب کو بولتے ہیں مغرب کو کرتے بلکہ ہمارے ہاں تو مثال موجود ہے مسلمان پہلے فلسطین بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا اب مسجد حرام کی طرف کرو تو چیہرہ بدل کے مسجد حرام کی طرف ہو گئے تو ہم تو اللہ کی حکم کے پبند ہیں تو فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گویا کہ قبلہ بنایا تھا سائیڈ اور سمت بنائی تھی احترام یقیناً ہے آدم علیہ السلام کا لیکن سجدہ اللہ کے حکم سے کیا گیا تھا اسجدو فسجدو حکم سجدے کا آیا سجدے میں چلے گئے تو حکم بچا لانا ہم سجدہ جو بیت اللہ اور کعبہ کے پتھروں کو کرتے ہیں اس کو نہیں کر رہے ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہم نے سنی ہوگی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہوکے اس کے مخاطب ہوکے کہتے ہیں کہ اے حجر مجھے پتا ہے کہ تُو پتھر ہے نہ تُو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے تُو پتھر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسا نہ دیتا چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسا دیا ہے اس لئے میں تجھے بوسا دیا رہا ہوں وگرنہ تُو پتھر ہی ہے تُو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اسی طرح وہ کعبہ وہ پتھر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم ان پتھروں کو جا کے جو ہے وہ مٹی باہر سے لے جا کے اور پتھروں کے ساتھ لگا کے اور اس مٹی کو لے کے آئیں اور آنکھوں میں سرما بنائیں یا اس کعبے کے غلاف کے جو ہے وہ دھاگے کھینچ کے لا کے اپنے لیے مصیبتوں سے نجات کے لیے اس کے تعویز بنا کے رکھیں یا کعبے کا غلاف کا ٹکڑا لا کے ہم سمجھ دیں کہ ہمارے پاس ہاں ان کا ایسی چیزوں کا احترام عزت کرنا اپنی جگہ پہ ہے لیکن نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا کہ لوگ جو ہے وہاں جا کے جو ہے وہ احرام لے جاتے ہیں چادریں اور زمزم کے پانی میں اسے دھو دیتے ہیں اور پھر ان چادروں کو تواف کروایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہی چادروں میں ہمیں کفن دیا جائے گا تو بھئی اس کفن سے انسان کو نفع یا نقصان نہیں ہوتا انسان کے اعمال سے محاسبہ ہوتا ہے شاید آپ لوگوں نے منافقین کا پیچھے بحث گزری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑا منافق تھا عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار تھا لیکن بیٹا مسلمان تھا ظاہراً اوپر سے یہ مسلمان تھا منافق اندر سے منافق تھا لیکن اوپر سے جو ہے وہ مسلمان تھا فوت ہو گیا بیٹے نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا دشمن منافق تھا یہ تو ایمان نہیں اللہ تاتھ اندر تھے لیکن چونکہ ظاہراً مسلمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو نماز جنازہ پڑھائی اس کو قبر میں اتارا اور اپنی قمیز نبی نبی رحمت اپنی قمیز اس کو پہنائی اپنا لعاب نکال کے اس کے موہ پہ لگایا اور پھر بھی اس کی نواز جنازہ پڑھائی اللہ نے پھر بھی کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم ان منافقوں کے لئے ستر بار بھی آپ استغفار کر دے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا جب انسان کے کرتوٹ برے ہوں جب انسان کے اعمال برے ہوں جب انسان کی حرکتیں گندی ہوں تو خواہ وہ کعبے کے غلاف کو سینے سے لگا لے یا کعبے کے غلاف کے ٹکڑے کو رکھ کے اپنے کمرے میں اپنی قبر میں جا کے رکھ لے یا پھر وہ جا کے احرام کی چادروں کو زمزم سے دھو کے کفن میں پینا دے تو یہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے جب انسان کے اعمال برے ہوں اور جب انسان کے اعمال صحیح ہوں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہو اللہ کے آگے جبین جکائے جاتی ہو اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہو تو پھر چاہے اسے کفن ملے یا نہ ملے اللہ کے ہاں اس کے لیے جو ہے وہ حریر اور استبرخ یعنی وہ رشمی لباس اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے تیار ہوں گے تو معیار ہے عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی یہ جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سِجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ میں کر لیا تو سجدہ اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا تھا اللہ کے حکم کو پورا کیا یہ نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ کی حکم کو بجا لائے اللہ نے ہمیں ہمیں جب بیت المقدس کی طرف حکم دیا تھا تو بیت المقدس کی طرف مسلمان مو کرتے تھے اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کعبہ اور مکہ کی طرف مو کیا جائے تو مکہ کی طرف مو کرنے لگ گئے اس لیے یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ کوئی غیر اللہ کو سجدہ تھا نہیں وہ اللہ کے حکم ہی کو پورا کیا گیا ہے ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اے آدم جاؤ جنت میں رہو وَزَوْجُكَ اور تم بھی اور تمہاری بیوی بھی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حیثُشِتُمَا اور جہاں سے جیسے جس طرح چاہو کھاؤ پیو اس جنت میں وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةِ ہاں اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر اس درخت کے قریب کرے گئے چلے گئے تو تم جو ہے وہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اب وہ درخت کون سا تھا جنت میں اللہ اعلم لوگ کہتے ہیں گندم تھا فلاں تھا جن چیزوں کو اللہ نے نہیں بیان کیا ان چیزوں کی پہچان میں انسان اپنی محنت کو ضائع کرے اس کا کوئی سرہ نہیں ملے گا اس لئے آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ایک درخت تھا اس سے جو ہے وہ نہیں کھانا اور آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا اب شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور اما ہوا علیہ السلام کو گمرا کر دیا انہیں جو ہے وہ بہکا دیا بہکا دیا فِسلا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي اُجَنَّةِ نِكْلُوَا دیا تفصیلات انشاءاللہ آئندہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آئیں گی کہ کس طرح کر کے انہیں جو ہے وہ جنت سے نکال دیا اللہ نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کھا بیٹھے اس سے شیطان کے بہکاوے میں آگئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ فَأَذَلَّوْمَا شَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّنُ وَمَتْعُونِ الْاحِينَ اللہ تعالیٰ جنت سے نکالا اور فرمایا جاؤ زمین میں جا کے رہو وہاں پہ شیطان تمہارا جو ہے وہ مخالف اور دشمن ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّنُ زمین میں تمہارے لئے ٹھکانا ہے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے تھوڑے سے ٹاک کے لئے تم وہاں جا کے فائدہ اٹھا لو فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ جب آدم علیہ السلام زمین پہ آگئے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیئے کچھ توبہ کرنے کے کلمات سکھا دیئے اور وہ کیا ہے سورة عراف میں ان کا بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِلْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اے اللہ تُو ہمیں معاف فرما دے رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِلْخَاسِرِينَ اے اللہ اگر تُو ہمیں معاف نہیں کرے گا اے اللہ تُو اگر ہمیں معافی نہیں دے گا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے ہم تو برباد ہو گئے ہم تو ختم ہو گئے برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والے کلمات سکھا دیئے دین کے اندر لوگوں نے داخل کر دی ہوئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش کے بے لکھا ہوا دیکھ لیا تھا اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ وہ اس نبی کے وسیلے سے جسے تُو نے پیدا کرنا ہے اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دیجئے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اب یہ والا واقعہ یہ والی چیز کسی بھی حدیث کی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے کسی بھی معتبر کتاب میں بلکہ اس حدیث کو یا اس حدیث نہیں بلکہ اس بات کو ان کتابوں میں نقل کیا گیا ہے جنہیں موضوعات کہا جاتے ہیں موضوعات کا معنی من گھڑت باتیں من گھڑت یعنی جن کے بارے میں یہ تھا کہ خود بولنے والے نے بتا دیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے میں نے غلط بیانی کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ غلط باتوں میں یہ ایک غلط بات لکھی گئی ہے اور آج کل کے بہت سے لوگ اس غلط بات کو اٹھا کے اور نبی کی حدیث بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے دعا قبول فرمالی تھی یاد رکھ لو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ بیان فرمایا فَتَلَقَّا آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا فرمائے ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اِنَّهُوا تَوَّابُ الرَّحِيم اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِعَا فِرَ اللہ تعالی نے زمین پہ سب کو اتار دیا انسانوں کو بھی جنوں کو بھی فِرَ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمِّنِّي هُدَنِ اے انسانوں جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی احکامات آئے گی میری کتاب میرے احکامات آئیں گے فَمَنْ تَبِعَا هُدَایَا جس نے میری اس رہنمائی ہدایت کی اتباع کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پہ کوئی خوف ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا ان پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا جنوں نے اللہ تعالی کی آیات پہ عمل کیا اور اللہ تعالی کی آیات کے پیچھے لگے رہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور جنوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا جنوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا کفر کیا اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ جہنم والے ہیں وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ آکے سورت بقرہ کی تلٹی نائن آیات ہو جاتی ہیں اور ایک سبجیکٹ پورا ہوتا ہے یعنی ایک جو ہے وہ ٹاپک پورا ہوتا ہے اس گزشتہ ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ متقین اور کافر اور منافق یہ لوگ ہیں یہ کتاب لا ریب ہے اور اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو اس اللہ نے تمہارے لئے جنت تیار کی ہے اور نام مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا تھا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فرشتے ان کو سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت اور مقام دی تھی اور پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا تھا اے انسانوں تم اس طرح کے انسان چل کے آگے آج پہنچے ہو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حکم اللہ کا وہی چڑھ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ اعبدو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام سے اس طرح کر کے پیدا کیا ہے اب یہاں سے آگے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے واقعات بنی اسرائیل ایک قوم ہے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا ان میں بہت بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی اولاد میں آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو بیٹے تھے تو جو اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے چلی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد آگے چلی انہیں بنی اسرائیل کہا گیا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرح بھیجے گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی جلیل پغمبر ہیں انہی کی طرح بھیجے گئے اس کے علاوہ اور بہت سارے نبی بہت سارے نبی حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پہ یعنی اس پوری زمین پہ ان کی حکومت تھی ہواوں پہ ان کی حکومت تھی جانوروں پہ ان کی حکومت تھی وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے حضرت دعوت علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے بنی اسرائیل کی یہ تاریخ بہت بڑی ہے بہت بڑی تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر دور میں اس قوم کے اس دور میں جب نبی بھیجے گئے تھے ایمان لانے والے نے اللہ تعالیٰ نے انہیں سب پہ فضیلت دی تھی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نسب ناما یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے ان کے دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل میں سے ان کے اولاد میں سے بھیجا جو کہ عرب اور مسلمان تھے جو کہ عرب میں حجاز میں مکہ میں وہاں پر قریش قبیلہ جو ہے وہ آباد ہو رہا تھا اور یہ قریش قبیلہ اور یہ عرب اسی نسل سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی اس سے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کے اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور عبرت کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور ایک عبرت کے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانو تم ان بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جاؤ ان کی طرح نہیں بننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک تو اس دور میں نبی اسلام کے دور سے لے کے قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں ان کو بھی یہاں پہ سمجھایا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے واقعات بیان کر کے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اے مسلمان تم ان طرح نہ بن جاؤ تو آغاز ہوتا ہے اس اسلے کا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انہمتو علیکم و اوفو بعہدی اوفو بعہدکم و ای یا فرہبون اے بنی اسرائیل کے لوگو بنی اسرائیل کا مانا ہے اسرائیل اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اسرائیل اس کا مانا ہے جیسے عربی زبان میں عبداللہ ہوتا ہے اللہ کے بندے اسرائیل اللہ کے بندے بنی اسرائیل بنی اسرائیل ان کی آگے جو ساری ساری اولاد آگے قبائل چلے وہ بنی اسرائیل تھے اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگو اذکرو نعمتی میری نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی ہیں اور میرے وعدوں کو پورا کرو میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا تمہیں فضیلت ملے گی لیکن جو اللہ سے وعدہ ہوا ہے اسے پورا کیا جائے وَإِيَّا يَفْرَحْبُونَ اور مُسْسِ دَرُوْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُسَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس کلام قرآن مجید پہ ایمان لے آو یہ کلام قرآن مجید تصدی کرتا ہے اس تمام کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا فرمایا یہ اس کی تصدی کرتا ہے جب یہ کلام اس کی تصدی کر رہی ہے تو اس پہ مانو وَلَا تَكُنُوا أَوَّلَا كَافِرِمْ بِهِ اے لوگو پہلے کافر نہ بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود کو آکے مدینہ میں مخاطب کیا گیا کہ اب تم پہلے کافر نہ بن جاؤ اپنی بنی اسرائیل میں سے ایمان لے آو وَلَا تَشْتَرُوْ بِهِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ نہ لو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اَرْمُسْ سے ڈَرُو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاو حق اور باطل کو آپس میں مت ملاو اور حق کو مت چھپاو اور جب تم جانتے ہو سمجھتے ہو تو سچ کو حق کو چھپاو نہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْقَعُوا مَا الرَّاقِعِينَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہونے کے بعد نماز قائم کرو زکاة ادا کرو وَرْقَعُوا مَا الرَّاقِعِينَ اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ فِر اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگو وَأَتَعْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ ان لوگوں کو اچھائی قوکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْ تُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ تم تورات کو پڑھتے ہو اَفَلَ تَعْقِلُونَ کیوں نہیں عقل کرتے ہو تمہاری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کیوں نہیں ایمان لاتے ہو اور پھر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایک ہے اس قرآن مجید کا ایک انداز ہے ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی واقعات بیان کرتا ہے تو سا سا نصیتیں جاری رہتی ہیں ایک ایک نصیت زمنا مسلمانوں کو بھی اور ان کو بھی ایک نصیتیں سا سا جاری رہتی ہیں تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْصَلَا اُلْوَوْ مَدْد حاصل کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے صبر اور نماز کے ذریعے صبر اور نماز کے ذریعے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشَعِينَ بے شک یہ کام پورا کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اللہ سے دھرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے اللہ سے دھرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِسْتَبْرِ وَسْصَلَا اللہ سے مدد حاصل کرو وہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے یہ اگرچہ مشکل کام ہے لیکن اللہ سے دھرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقِ وَرَبِّهِمْ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقِ وَرَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْا رَاجِعُونَ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ہم نے اپنے رب کی ملقات کرنی ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس پر یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے میرے بھائی کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے میں مشکل میں نہیں ہوں کون سا انسان ہے جو کہتا ہے میں دنیا جنت بنا کے بیٹھا ہوں ہر انسان کو ہزاروں مصیبتیں ہزاروں تکلیفیں ترہ ترہ کے مسائل ہیں اور موجودہ وقت میں امت اے انسانیت ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے بہت زیادہ تکلیفیں بہت زیادہ پریشانیاں ہوئی ہیں ان پریشانیوں میں کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے کون سا حل ہے کیا مدد مانگنی چاہیے اللہ نے فرمایا لوگو مدد مانگو اللہ تعالی سے دو کام کر کے ایک صبر کرنا ہے تکلیف دی ہے تو اس پہ جزا فضا نہیں کرنا ہے گناہ سے بچنے کا نام بھی صبر کرنا ہوتا ہے یاد رکھ لیں اس بات کو گناہ سے بچنے کا نام بھی صبر کرنا ہوتا ہے صبر صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں ہائے 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 نہ کروں نہیں صبر کی یہ بھی قسم ہے کہ گناہ سے بچ جائے اور پھر نماز پڑھیں نفل نماز نفل نماز اور میرے بھائی اس وقت بازار میں لوگوں کے استعمال کی چیزیں ضرور کی چیزیں ختم ہو گئیں چاہیے یہ تو یہ تھا تکلیف کے اندر بازاروں سے قرآن مجید غائب ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے کلام پہ لوگ لگ جاتے لوگ لگ گھروں میں اگر مساجد بھی نہیں جا سکتے تو گھروں میں اللہ کے آگے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہم لوگ عجیب لوگ ہیں کہ بجائے ان کاموں پہ لگیں جو اللہ نے حکم دیا ہے پلٹ کاموں پہ لگ جاتے ہیں اچھا جی رات کو دس بجے کھڑے ہوکے ازانیں دینے شروع کر دو مصیبتیں ٹل جائیں گی عذاب رک جائیں گے وہ بھئی یہ کہاں پہ موجود ہے کس نے بتایا ہے کونسی حدیث ہے کہاں لکھا ہوا ہے ایک من گھڑت سی باتیں جبھا کر کے اور کسی ایک غلط بات کو مرود تر اوڑ کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا جس بستی میں ازان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں مصیبتیں ٹال دیتا ہے اب یہ کیا مطلب ہے اس کا بھئی اس کا ازان کا مطلب ہے رات دس وجہ دی جائے اس کا مطلب ہے جہاں نماز ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور یہ جو ہمارے پر مصیبتیں آ رہی ہوتی نا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری مصیبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ان عامال کی وجہ سے روک دیتا ہے بہت ساری اور بھی مصیبتیں اور کچھ نہ کچھ مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان مسلمان کے لیے جنت میں بڑا درجہ رکھا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مقام رکھا ہوتا ہے لیکن انسان کے اعمال اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے کے کوئی مشکل دے کے کوئی پریشانی دے کے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے اس لیے مومن کی دونوں حالتیں خیر ہیں اگر انسان پہ تکلیف آئے تو صبر کرے تو جنت ہے اور آسانی ہو شکر کرے تو جنت ہے اس لیے ایمان والوں کی ہر حالتی خیر میں ہوتی ہے ہر حالتی بھلائی میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے تو نسخہ کیا اپنانا ہے مدد لینی ہے تو وظیفہ کیا کرنا ہے مدد لینی ہے تو کون سا طریقہ اپنانا ہے وہ نہیں کسی بابے کسی فلانے بزرگ فلان 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 کے پاس جا کے الٹے لٹک کے فلانی چیز کے اتنے صدقے دے کے فلان ہزار دفعہ یہ پڑھ کے نہیں نہیں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَلَاہِ مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے اور وہ صبر میں دو پہلوں ہیں ایک گناہوں سے صبر کرنا ایک مصیبتوں سے صبر کرنا یہ دونوں پہلے سامنے رکھے جائیں اور نماز پڑھی جائے اللہ نے پھر آگے بتا بھی دیا کہ درنے والوں پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو ندر ہیں جو سمجھتے ہیں ہم بڑے پھنے کھاں ہیں اور ہم تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آگئے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا نماز کی ضرورت ہے ہمیں کیا ضرورت ہے وہ لوگ ہیں خاشعین جو یقین رکھتے ہیں کہ ایک نیک دن رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے ملقات کرنی ہے اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جو ہے بچانا ہے پھر آگے اللہ نے دوبارہ بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یہاں سے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ تعالی کل کے کلاس میں شروع کریں گے آج ہم یہی پہ اختفاء کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے جو کچھ ہم نے پڑا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر آپ لوگوں سے مادر چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اسانیہ پیدا کرے اللہ تعالی ہمارے لئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسانی پیدا کرے الدعاء بظہر الغیب مستجابہ جو کسی کی پیٹ پیچھے دعا کی جاتی ہے کسی ادم موجودگی میں وہ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے تو آپ سب لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں اللہ کے لئے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں جب تنہائی میں بیٹھ کے لئے اپنے لئے بلائی مانگتے ہیں اپنے لئے اچھائی مانگتے ہیں تو یاد رکھا کریں اپنی دعاوں میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بلائی عطا فرمائے جی ابھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لگ کر سکتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی جو لوگ مکسر پہ ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں جو لوگ فیس بک پہ ہیں یوٹیوب پہ ہیں وہ بھی سوال ٹیکس میں بھی سکتے ہیں ان لوگوں سے مادرہ چاہتا ہوں جو لوگ زوم میں ہیں کل کے کلاس میں بھی ان کی وجہ سے زوم کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی پریشانی ہو گئی اور آج کی کلاس میں بھی تھوڑی سی پرابلم سی ہو گئی تو زوم پہ ہم بقیدہ نہیں آ رہے ہیں یہاں مکسر پہ موجود ہیں یہاں یوٹیوب پہ موجود ہیں فیس بک پہ موجود ہیں اللہ تعالی جو ہے ہمیں ہمارے تمام کاموں کو اخلاص عطا فرمائے جزاکم اللہ و حسن الجزا میں اس کو دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں کہ اس توحید ربوبیت اور توحید علوہیت کو یوں سمجھ لیں کہ توحید ربوبیت ہے اوپر سے یوں نیچے اور توحید علوہیت ہے نیچے سے یوں اوپر کیا مطلب کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں اللہ تعالی رزق دیتا ہے اللہ تعالی اولاد دیتا ہے اللہ تعالی مسیبتیں ڈالتا ہے نفع نقصان سب چیزیں اللہ تعالی کی وہ جو عطائیں ہیں وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی چیزیں میں اللہ کو ایک جاننا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ایک ہی ہے جو دینے والا ہے جو عطا کرنے والا ہے جو دے کے ہمیں انسانوں کو دے رہا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی بزرگ کوئی ولی کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک دیتا ہے اس کا نام ہے توحید ربوبیت اور توحید کی دوسری قسم نیچے سے اوپر کہ میری طرف سے اللہ کے لیے جو اعمال جا رہے ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا صدقہ خیرات کرنا ذکر کرنا دعا کرنا امید لگانا اللہ تعالی یہ جو جو عبادات کی قسمیں ہیں ان تمام اقسام میں خالص اللہ کے لیے اعمال کرنا یہ توحید علوہیت ہے کہ ہم اللہ کو الہ جان رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کو الہ سمجھ رہے ہیں اسی کے لیے نماز پڑھتا اسی کے لیے میں ذکر اذکار کرتا ہوں اسی کے لیے میں جو ہوں وہ دعا کرتا ہوں اسی سے میں معافی مانگتا ہوں اسی سے میں جو ہے وہ سارے نماز اسی کے لیے زکاة اسی کے لیے صدقہ خیرات اس کے لیے تو انسان کی طرف سے نیچے سے اوپر جو چیزیں جاتی ہیں اس میں اللہ کو ایک جاننا ایک اللہ کے لیے نماز ہے ایک اللہ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے یہ توحید علوہیت ہے تو ربوبیت رب کی طرف سے دین میں رب کو یکتہ جاننا اور عبادات میں رب کو یکتہ سمجھ کے عبادت کرنا یہ دو چیزیں ہیں توحید علوہیت اور توحید ربوبیت تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماں والصفات اللہ تعالیٰ کے اسماں والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو ماننا تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر اپنی صفت میں اسی طرح ہیں جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے یہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماں والصفات جی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا یہ پوچھا گیا ہے کہ صورت بقرہ ہر روز گھر میں تلاوت کرنا ہے ہر روز کریں یا تھوڑا تھوڑا کر کے کریں یعنی جیسے بھی انسان کو موقع ملے گھر میں صورت کی تلاوت رہنی چاہیے جیسے بھائیں جی میں نے یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بن اسمائیل سے ہیں بن اسمائیل سے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہیں اور بن اسحاق سے یہ اسرائیل تھے یہ میں نے اپنی بات میں بیان تمام